ان میں جتنوں کے ساتھ بھی کام کی ہے ان میں جس شخصیت کے لیے آپ یہ کہیں کہ یار میں آئندہ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں بس یہاں جتنا بھی دل نہیں کر رہا وہ کون ہے سچی سچی بتا رہا ہے ایسے تو ہم نے سب کے ساتھ بھی کام کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی زندگی میں بڑے مطلب زہر نہیں ہوتے جو آپ کی زندگی کو زہر بناتی ہے فیرون کے فسٹ کذر چھوڑے وہ بھی کوئی نام ہے جس کا ہسٹری میں نام ہے یہ تو کابیج بنیم کن نام آئے گا اچھا وہ کون ہے اب بتا دیں دیکھیں موں سے نکلی باپ پر آئی ہو جاتی ہے آپ نے بول دی آپ بتا دیں نہیں نام بتاؤں نام یہی تو دیکھیں یہی تو دیکھیں یہی تو چھپانے والی تمہیدوں والی باتیں گئی شبیر بھائی بتا دیں یہ بندہ جس کے ساتھ میں کام نہیں کرنا چاہ رہا میں سادھی امام تھی ان کے ساتھ کبھی یہ بات دوہزار ایک کی ہے صحیح ہے وہ دن ہے اور آج کا دین ہے میں ان کے ساتھ کام نہیں کیا مجھے بہت کہا بھی گیا سب طرف سے ہوا کے کہنے میں نے کہا میں فیصلی ہی کم کرتا ہوں زندگی میں اور جب کر دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پیچھے نہیں اٹھتا اچھا واقعہ کیا تھا ایسا کیا مطلب دل دماغ میں نفرت بھر گی کہ ہر جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں کروں گا کیا واقعہ تھا یا واقعہ ایسی بس آپ کی جو فیملی ہوتی ہے اگر اسوں کے درار پڑھنی ان لوگوں کے وقت سے پڑھ جائے کیونکہ آپ میری پریوریٹی میری فیملی ہے ٹھیک ہے نا میری بیوی میرے بچے یہ سب میری پریوریٹی ہیں بے شک اس کو کوئی کروس مارنا شروع کرے گا تو میری لئے قابل ہے کبول نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپ کے لئے مشکلات کھڑی کرنی کوشش کریں تو اسے تو آپ کا بس تم ہم یہ اس سے نکل جاتا ہے ملنہ گڑا کھوڑ کے دفن کر کے فارق کر دے ہوا کیا تھا یہ بھی آپ تمید میں لگا رہے ہیں کوئی فیملی میں گھسے ہو رہی ہے وہ کہاں فیملی میں گھسے ہو رہی ہے ہماری طلاق تک نہ باتا جائی گی نہیں کریں تو اس جب اس طرح کے معاملہ نظر آئے تو میں نے پھر وہاں سے کٹھ آف کیا میں نے کہا بس ان سے افیر تو نہیں تھا کس کا آپ کا نہیں نہیں تو پھر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی عوام تو یہی سمجھے گی آپ کی باتوں سے اکس تو یہی لے گی کہ یار طلاق تک بہت پہنچ گئی اور یہ ہے وہ ہے افیر افیر کوئی بھی نہیں تھا پھر کیا تھا بس ہم کلیگ تھے اچھے وہ میری بیوی پیٹھی تھی وہاں پہ ہم سواد گئے تھے ٹھیک ہے اور ایک سیدھیل تھا اس میں کام کرنے کے لیے تو ہم کمرے میں تھے تو اب بیویاں بیویاں ہوتی ہیں ان کو ہم ان کے کچھ تھوڑی سیدھی حرکت بھی کر رہے ہوتے تو ان کو بتاتے تھوڑی کہ میں نے یہ کیا ٹھیک ان کو تکہ رہا تو نہیں ہے میں سب کے برشاد بڑا اچھا رہتا ہوں تو ہمیں بیٹھے تو شیز انٹرڈ ان در روم میں آکے اس نے مجھے سیدھا حق کر لیا حق کر لیا جھپی مار دی وہ جو جھپی ہے نا وہ جادو کی نہیں تھی وہ پھاڑو کی جھپی تھی اچھا تو پس وہ میری بیوی جو ہے ان کے سامنے ان کے سامنے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے سکتا دیکھا نا انہوں نے کس نے جنہوں نے جھپی ماری تھی اسے میرے لابہ کچھ دیکھتا نہیں تھا میری بیوی کو آج بھی نہیں دیکھتا نہیں جنہوں نے جھپی ماری تھی آپ کو انہیں نہ دیکھی کیسے نہیں دیکھی اچھا پہلے اس کو سلام کر کے پھر آئیے اچھا سالیکم اور اس کے بعد میں نے کہا تیری پہن نہیں کرے تو وہ جو میں بیٹی ہے نا اس کے بعد وہاں پہ اس ہوتل میں سبات کے وہاں میں نے اس اپنی بیوی سے کہا میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے میں اندر اس کے ساتھ کبھی کام نہیں کروں سیریسلی اور وہ آج کا دن ہے یہ تو خیر شبیر بھائی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بھابی سے بس اپنے صفائی پیش کر لیتے کہ دیکھو بیگام تم میرے جانتی ہو میں دودھ کا دھلا ہو میں نے کوئی آج تک کوئی ایسا کانڈ کیے نہیں ہے ٹھیک ہے پوری ہسٹری پورا شرح وہ مان جاتی بھابی مان جاتی اس کے بعد بھولتی ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہوتا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک جسچری ہوتا ہے سب چیزوں کا اور کچھ نہیں ہوتا آپ کی مسیز آپ سے پوچھیں کہ آپ فرنا لڑکی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں آپ کہنے ہاں ٹھیک ہے ہاں سب کلی کے آرام سے رہتے ہیں یہی باتیں گے آپ ان سے ہاتھ واتھ تو نہیں آتے ہیں ہاتھ واتھ گیلے تو نہیں ملتے ہیں نہیں نہیں کبھی نہیں ہے اب جب ایسے چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کی عزت ختم ہوگی نا بی بی کی نظر میں کہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں آپ تو پکواس کرتے ہیں اچھا شبیر بی بی ویسے عزت تو ہوتی نہیں ہے شاہر کی بی بی کے سامنے ہر بی 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 بولتی ہے تمہارے جیسا میری اپنی ہر بی بی اپنے شاہر کو بولتی ہے تمہارے جیسا گھٹی آدمی ڈونڈنے سے نہ ملے وہ شادی کے بعد ہے نا شادی کے بعد تو ہر آدمی کی ہی حقات ہوتی ہے میں اپنے کاروبار میں جو بھی لوگ آتے ہیں جب سلون منایا تھا نا یہ تو میں نے اپنے سٹاف کو ساروں کو کہا تھا دیکھو میری بات سنو مٹا یہ جو مرد حضرات ہیں نا یہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو نا گھر میں ظلیل ہو رہے ہوتے ہیں بچانے بے شک تو یہ جب آئے تو ان کو بہت عزت تقریم چائے ٹھنڈا ایسا پروٹوکول چاہیے کہ یہ بولے کہ بس یار یہی جگہ ہے جہاں عزت ملتی ہے کہیں نہیں ملتی تو بلے سر وہ جو فائی پرسنٹ میں نے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی صدیر ہوتے ہیں وہ بھی ظلیل ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ایسی ہی ہیں تلیازہ سب کے ساتھ آپ نے فل ٹکا کے پروٹوکول لٹھنا ہے اور وہ نے بس بھائی شبید بھائی کے سنون پر جانا اور کہیں جانا ہی نہیں ہے میں نے کام تو سب جگہ ہوتا ہے بیٹا پرٹوپاد پہ بھی ہوتا ہے بلکٹر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم بس کو طریقے سے میں نے گلشہ نکباند میں ایسی چیز کی کمی تھی طرح کوئی ایک لوگ یہاں سے دور جاتے تھے اپنا اس طرح کا کام کرانے کے کس طرح بھار سے دیکھیں نا کوئی کہ میں بالکٹ بھارا ہوں یا گنجہ ہو رہا ہوں یا دھاڑی ہو رہی ہے کلر لگا ہو رہا ہے کوئی ایسی برینڈڈ شاپ نہیں تھی ہاں اس طرح سے بند ایک سلون نہیں تھا بلکہ سلون نہیں تھا شاپ تو بہت ساری کھولی بھار کھڑے ہوگی دیکھ لیا کہ کون کس کے پاس بیٹھا ہویا ہے کون جاگر آیا ہے ٹھیک ہے نا اوہے جمیل بارہ بارہ نہیں وہ ایک اور لتیخہ ہوئی تھا بڑا مزے گا کیا شاید آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کام کر رہے تھے استاج تو بندہ ہے سر کتنی دل لگی استاج گھنڈہ ٹیڈ لگ رہا ہے اچھا چلا گیا روز آیا اور روز یہ پوچھ کے چلے جائے ایک دن استاج غصہ ہوئے کہنے کہ بھئے یاد یہ کون ہے یہ آتا ہے پوچھتا ہے کتنی دل لگی گی پھر آتا ہی نہیں ہے درست پتہ گر پتہ کیا لڑکا واپس آیا براہر کیا ہوا بہر استاج وہ آتا تھا تو بتا نہیں کنا سے جاتا آپ کے گھر پہ ہے جاتا آپ کے گھر پہ ہے بھائی وہاں وہاں یہ ہے لیکن بس کچھ زندگی کی چیزیں ہیں